اسلام علیکم ویورز پاکستان کے ناور ادھاکار وینا ملک اور ان کے شوہر اصد خان خٹک کے درمیان طلاق ہو گئی ہے جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے وینا ملک نے خود ایک پروگرام میں لیکن ایسی کون سی وجہات تھی جس کی وجہ سے طلاق ہوئی کیونکہ مولان اتارک جمیل نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی تھی اس کے باوجود طلاق کی نوبت کیوں پیش آئی یہ تمام وجہات ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جی ہاں وینا ملک کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے کیونکہ وینا ملک نے ڈاکٹر آمر لیاقت کے اسرار پر اچانک پہلے کاخیز انکشاف کر دیا ہے بھارتی پروگرام بگ بوہر سے شہرت پانے والے پاکستانی ادھاکارہ وینا ملک نے اپنے شوہر سے علیتگی کا اعلان کر دیا اور انکشاف کیا ہے کہ ایک ل� ایک وقت وہ سب لوگ کے سامنے تھی لیکن اس کے بعد کے معاملات کو میں نے کبھی میڈیا پر لے کر آنا نہیں چاہتی تھی بولیوز کے پروگرام میں ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وینا ملک نے بتایا کہ اپنے کریئر کے دوران میں نے ٹی وی فلم میمکری پاروڈی اور شادی بھی کر لے اب کوئی تمنا نہیں رہے گئی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کی وینا ملک نے بتایا کہ الحمدللہ میں اپنے بچوں ابراہم اور عمل کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں شوہر کے ساتھ کھلا ہو چکی ہے شادی ایک نازو کرشتہ ہوتا ہے اور میں ایک اداکارہ ہوں اور اداکارہ ہونے کے ناتے مثال قائم کرنا جاتی تھی اور میں نے کریئر کے روش پر شادی کی شوہر کے لیے سب کچھ چھوڑا اپنا کریئر چھوڑا فلم انڈسٹری ٹی وی ڈراما سب کچھ چھوڑ دیا صرف اپنے شوہر کے لیے اور یہی ایک لڑگی قربان کر سکتی ہے جو کچھ میں نے کیا پھر جو تلخیاں ایک وقت تک وہ سب لوگ کے سامنے تھی میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا اور اسد خان خٹک کے درمیان جو بھی تلخیاں ہیں وہ میڈیا پر آنے لیکن اے یہ تلخیاں میڈیا کے جانب سے ایک سپورٹ کی گئیں جس کے بعد مجھے میڈیا پر آ کر اس کی تصدیق کرنی پڑھیں یاد رہے کہ کچھ روز قبل وینہ ملک اور ان کے شوہر کے درمیان لڑائی جگڑے کی خبریں آتی رہیں اور بعد میڈیا تک پہنچ گئی تھی جبکہ طلاق کی افواہیں بھی گردش کرنے لگی تھی یہ تمام خبریں سچی تھی یہ تمام افواہیں افواہیں نہیں تھی بلکہ ان میں صداقت تھی ان تمام خبروں میں صداقت تھی اسی لئے مولانا تارک جمیل صاحب نے دونوں کے درمیان اختلافات ختم کروا دیئے اور کہا کہ طلاق آپ لوگ کی بیچ میں نہیں ہونی چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے اور اپنے درمیان پوزیٹیوڈی لانے کی کوشش کیجئے مصبت رویہ اپنانے کی کوشش کریں جس کے بعد دونوں نے اکٹھے رہنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد مولانا تارک جمیل کے بیان کے بعد وینہ ملک اور ان کے حزبنڈ اسد خان خٹک کے درمیان تعلقات کافی حدت بہتر ہو گئے تھے دونوں ایک ساتھ رہنا شروع ہو گئے تھے دونوں کی ایک ساتھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ قبل تو دونوں میاں بیوی نے ایک مشتر کا گانہ بھی ریلیز کیا تھا جس میں وہ کافی خوش دکھائی دے رہے تھے اور یہ سب مولانا تارک جمیل نے کروایا تھا کہ ان کے درمیان تعلقات ٹھیک رہے ہیں ان کے درمیان تلاق نہ ہو لیکن بلاخر آج بینہ ملک نے عامر لیاقت کے پروگرام میں بتا دیا ہے کہ دونوں میں تلاق ہو چکی ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے کمنٹس کا اظہار کمنٹس ایکشن میں ضرور کیجئے اور میری تمام نئے انفومیٹی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں